بھارتیا ٹیم کے توفانی آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا نے کر لیا انگیجمنٹ نمسکار سواگت آپ کا ایس پک کرک انفو میں بھارتیا ٹیم کے توفانی آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا ہمیشہ کسی نے کسی چیز کو لے کر چرچہ میں جرور رہتے ہیں اس بار وہ چرچہ میں انہوں نے انگیجمنٹ کر لیا کیا ہے پوری خبر میں بتاتا ہوں آپ کو ہاردک پانڈیا نے ابی نیتری سنگ کی سگائی تشویر شیئر کر نئے سال پر سب کو چوکا دیا ہے بھارتی کرکیٹ ٹیم کے آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا نے نئے سال کی شروعات ایک بہد ہی دماغے دار خبر کے ساتھ کی ہے ہاردک نے سال کے پہلے دن شوشل میڈیا پر اپنی سگائی کی خبر عام کر سب کو چوکایا نئے سال کی شروعات ہاردک نے نئے رشتے کے ساتھ کی انہوں نے فلم سٹائل میں نتاشا کو پروپوز کیا اور سگائی کر اس نئے رشتے کی شروعات کی اس کا ویڈیو انہوں نے شوشل میڈیا پر بھی شیئر کیا ہے انہوں نے سربیہ کی ابی نیتری کو لمبے سمیہ تک ڈیٹ کرنے کے بعد اپنے رشتے میں بندنے کا فیصلہ لیا دوار یعنی پہلی جنوری کو ہاردک نے اپنی سگائی کی جانگاری شوشل میڈیا کے جریعے سب کو دی ٹیم انڈیا کے آل راونڈر ہاردک پانڈا نے سال کے پہلے ہی دن اپنے چاہنے والوں کو خوشکبری دی انہوں نے موڈل ایکٹرز نتاشا اشٹین کووک کے ساتھ اپنے رشتے کی بات ساجہ کرتے ہوئے اپنی سگائی کی بات انسٹاگرام پر شیئر کی ہاردک نے انسٹاگرام پر نتاشا اکسا تشویر شیئر کیا جس میں وہ سگائی کے اموٹی پینے دکھائی دے رہی ہے ہاردک نے نتاشا تشویر شیئر کرتے ہوئے اپنے رشتوں کو جگ جاہیر کیا تشویر کو شیئر کرتے ہوئے ایک بولی وڈ کے گانی کو لائنی لکھی ہے تشویر کے کیپشن میں ہاردک نے لکھا میں تیرا تو میری جانے سارا ہندوستان گورتلا بھائی کی نتاشا اور ہاردک کے بچے رشتے کی باتیں کافی دنوں سے سامنے آ رہی تھی اس باتوں کو دونوں نے نہ کبھی کلگر شکار کیا اور نہ ہی کبھی نہ کرا اب انہوں نے تشویر شیئر کرتے ہوئے ایک جنوری 2020 کی تاریخ لگی اور ساتھ ہی میں اپنی سگائی کی بات بھی سب کو بتائی یہ تھی خبر جی ہاں یہ بلکل صحیح خبر ہے اور اس خبر کی پشٹی کی ہے خود ہاردک پانڈا نے انسٹراغرام پر پوسٹ ڈال کر تو ہاردک پانڈا کو بہت بہت بدائی اور جو سوشل میڈیا پر ان کو ٹرول کر رہے ہیں ان سے اپیل ہے کہ کربیہ ٹرول نہ کرے ان کی لائف پر وہ کچھ بھی کرے انہیں اپنی لائف میں خوش رہنے دے اور آپ بھی اپنی لائف میں خوش رہی ہے فیلال ہاردک پانڈا کی بات کرے تو پسلے کافی دنوں سے لگا تھا چوٹ کی وجہ سے وہ ٹیم سے باہر چل رہے ہیں پسلے سال ہی انہوں نے لندن میں پیٹ کی سرجری کرائی تھی اس کے بعد سے ہی میدان پر واپس کرنے کے لئے وہ کافی محنت کر رہے ہیں اور پسلے دنوں انہوں نے جم میں پسینہ باہت ہے وہ اپنا ہی ویڈیو بھی شیئر کیا تھا ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کریں اور کمنٹ میں کچھ کہنا چاہتا ہے تو آپ کے کمنٹس کا سواگت ہے کمنٹ کر کے بتائیے اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں دنیا بات